بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد نبی العمی والا علیہ وسلم میرا نام ہے نعیم اسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے گوپنگ چینل آج میں بنایا ہے عید کا ویلوگ اور یہ صبح صبح فجر کا ٹائم ہے فجر کے بعد کا ٹائم ہے بہت ہی تیارا موسم تھا اور بہت ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا موسم تھا کہ جب صبح صبح فجر کے بعد ویسے بھی بہت ہی خوبصورت موسم ہوتا ہے اور عید کا دن تھا عید کا فرس دے تھا تو پھر میں نے کہا چلیں آج میں بناتا ہوں بس پھر میں آگیا تھا گھر گھر کے میں نے آگیا دیکھا کہ یہاں پہ دوز اوبل رہا تھا چائے کے لیے اور یہاں پہ تھا جی یہ جو سالن تھا رات والوں میں نے گرم کیا تھا اور یہاں پہ ہمارے علو بل رہے تھے علو ہم وائل کرتے ہیں علو والے پراتے بناتے ہیں عید والدین یہ مست ہے ہمارے پاس بس عمی جی بنا رہی تھی یہاں پر اور جو ہیں سوئیان اور عید والدین مست ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی کوئی ریسپی نہیں بناتا اور ہم سب کھاتے ہیں عمی جان کی سوئیان اور یہ بڑی مزکی بناتے ہیں اور میرے بہن بھائی چوہ آئے ہوتے ہیں وہ فرمائش کہتے ہیں کہ عمی جان کی ہاتھ کی کھائیں گے بس عمی جان نے سوئیان کو تھوڑا تھوڑ لیا تھا اور ان کو بوائل کیا تھا بوائل کرنے کے بعد بس ایک منٹ ہی بوائل کیا ہے اور ان کو نہیں چھوڑ لیا ہے تاکہ زیادہ نہ گل جائیں بلکل بھی ٹھیک ہے بڑی مزکی ریسپی آپ فالو کریں اور پھر بس میں تھوڑا سوئی ٹھنڈا پانی گرائیا ہے تاکہ نہ یہ لدہ لدہ ہو جائیں اور جڑے نافس میں یہاں پہ یہ دیسیگی ہے دیسیگی کو گرم کر لیا ہے دیسیگی کو گرم کر کے اس کے اوپر گرائیں گے سوئیان کے اوپر اور بڑی ہی زبردست ریسپی بنتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اور یہاں پہ دیکھیں چینی کو میں نے گراند کر لیا تھا چینی کو گراند کر کے میں نے ایک باول میں ڈال لیا تھا پہلے سوئیان لیں گے پھر اس کے اوپر یہ چینی گراتے ہیں اور پھر دیسیگی گراتے ہیں اور تھوڑا سا دودھ اس کے اوپر ڈال کے بڑا مزکی ریسپی بنتی ہے تو ہم ہر سال عید پی آئی کھاتے ہیں چونکہ میں امی ابو کے ساتھ رہتا ہوں اور میرے بہن بھائی جو ہیں وہ دوسرے شہر میں آتے ہیں اور وہ پھر عید والا دن ہمارے گھاری آتے ہیں اور پھر ماشاءاللہ بہت ہی زبردہ سے رونک ہوتی ہے گھر پہ اور ہم بہت انجوائی کرتے ہیں عید والا دن اور میری روٹین ہوئی ہی ہوتی ہے کہ بس ہم نظر مزر کھانے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں اور میں بناتا ہوں بس یہاں پہ دیکھیں بس وہ یہ تیار ہو چکی ہے یہ نماز کے بعد کا ٹائم میں ہم نماز پر کے آگے تھے اور پھر آپ کھا رہے تھے یہاں پہ میری وائف ہے وہ بنا رہی ہیں آلو آلے پراتھے اور ساتھ میں میری بھابی جو آئی میں وہ ہلپ کر دی ہیں ان کو یہاں پہ آلو کو سارے مسالے جو ہم نے ڈال لی ہیں اور اس پہ ایک دو لیمو بھی نہیں چھوڑیں گی تاکہ پراتھے جو ہیں بہت مزر دار اور کھٹے میٹے سے بنیں اور لیمو بھی نہیں چھوڑ کر پھر بھابی جو ہیں اس کو فرائی کریں گی مسالے کو یہ ان کی ریسپی ہے وہ کہیں کہ مسالے کو فرائی کریں تو بہت مزر کے بنتے ہیں ویسے میں بھی فرائی کر کے بناتا ہوں لیکن ان نے اپنے طریقے سے یہ بنائی ہیں اور اس کو بالکل چھوڑا چھوڑا میچ کر لیا ہے تاکہ جو ہے آلو وہ پراتھے میں ٹوٹے نا مسالے تقریبے اس میں سارے ڈالیں گرمسالہ بھی ڈالا ہے کالی میرچ بھی ڈالی ہے درہ میرچ، چھوڑی میرچ ہم ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بنائی کر لیں گے گھی میں ٹھیک ہے بہت مزید کی پراتھے بنتے ہیں اس طرح سے آپ نے لازمی ٹرائی کرنے ہیں اس کا جو مسالہ وہ بنانا ہے تو وہ مجھے بتانا ہے اور اگر میرچینل پر نئے ہیں تو میرچینل کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور ویڈیو اور سبسکرائب بھی کریں میرچینل کو تینکیو سو مچ یہاں پر دیکھے پراتھے تیار ہو گئے تھے اور چاہے ہیں اور یہاں پر میں نے رائتہ بنا لیا تھا رائتہ دہی میں میں نے ڈالا تھا سبس دھنیا اور پدینہ اور حریمینچ اس کا رائتہ بن گیا تھا اور پھر ناشتہ کرنے کے بعد پھر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک چارٹ کی بہت مزید کی رسپی ہے یہ میں نے ہوم میکر آمینہ کی ویلوگ میں دیکھی تھی بہت زبردست انہوں نے چارٹ بنائی دی تو میں نے کہا میں اب اس کے فالو کرتا ہوں دیکھیں یہاں پر میں نے دیکھا ہے پیاز دیا ہے پیاز اختیاب کی جس رائتہ بیوٹا ل próxima شیئر آمین FPRO کہ وہ چارٹ کو بہت مزید اور ہونی متشائرہوں یہاں پھر میں نے اس کے فالو کرنے میں نے ایک دو منٹ کے لئے مکس کروں گا بہنی کہ ایک منٹ بھی مکس کرنا ہے چیزیں ڈال ڈال کر آپ نے زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے ورنہ پھر سب چیزیں گوائل ہوئی ہیں وہ پھر ایسے ہو جائے گا کہ مکس عجیب سا ہو جائے گی اور پھر یہاں پھر نمک ڈال گیا ہے نمک ڈال کر میں نے اس میں ڈالا ہے جی کاری میرچ ڈال لیا تھوڑی سی اور گرم مسالہ ڈالا ہے اور انہوں پھر آئے گا کہ اس میں ڈال کری گاAny امیلی کی صاحب سے محکم ہے اگر آپ نے امیلی کی صاحب سے محکم ہے شمال ہماری بازی خواستوں کے بات یہ ختم ہوتا ہے جائے جائے اللہ چہتے ہیں ہمارے میں نے پلاو بریانی کی شعر کی گیا ہے اس لئے میں نے اس کی رسلی نہیں بنائی یہاں پھر ایڈیو بلاو برینی بہت ہی مزید بنائی بھی انرائیتا بنائی تو ہی اندر میں اٹھرد گیا ساری سبزیاں فریش جو ہے کھیرا تماتر اور پیاز بہت مزید بنائی تھی بس پھر ہم خالا جان کے گھر آنیڈے خالا جان کے گھر آنیڈے ہیں اثر کے بعد آنیڈے ہیں اور یہاں پھر دیکھیں بچے بہت ہی انجوائی کریں کچھ خالا کے گھر کے بچے بھی کچھ ہمارے بچے ماشاءاللہ بہت ہی بچوں نے انجوائی کیا اور بس بھی تھوڑی دیر وہاں بیٹھے اور پھر ہم آگئی تایابو کے گھر تایابو کے گھر ہم نے تھوڑا سا ٹائم ٹائم کیا بچوں کو لے کر آئے کہ بھئی گھر پہ بچے بہر ہو گئے تھے اور کہہ رہا کہیں جانا ہے تو بس ایک دو گھروں میں ہم گئے ہیں پھر ہم نے کہا نیکس ڈیک کسی اور گھر میں جائیں گے اور ہمارے گھر بھی میں مان چونکہ آ رہے تھے ساتھ ساتھ پھر ہم نے بنی مشکل سے ٹائم نکالا ہے پھر رات کا ہم گھرہ 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 کے پھر میں نے بنائی ہے شنواری کڑھائی بہت ہی مزید کی بنتی ہے بہت آسانی تو آپ نے میرے چینل پر اس کی رسپی موجود ہے آپ رائے کریں اور یہ تھی میری فرس ٹیک کی روٹین آپ نے لازمی بتانا ہے کیسے لگی ہے اللہ حافظ